ملک صاحب آپ کا ایک نام ہے جو آرٹیکلز رکھے جاتے ہیں اور بڑی خوبصورت اور بڑی پرگمیٹک انیلیسز ہوتی ہے ان میں تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ جو آنے والے حالات ہیں جو میں دیکھ رہا ہوں وہ پاکستان کی سلامتی کے لیے کوئی اتنے سازگار نظر نہیں آرے ہم نے ان کو سازگار کرنا ہے قوم نے کرنا ہے نمبر ون اب دیکھیں ہم جس بھی ایک پالسی کو لے لیں خاص طرح فورن پالسی نہ طالبہ نہ آرے رہے نہ افغان گورنمنٹ ہماری رہی نہ کشمیر ہمارا راہ جس انداز سے ڈیل کیا گیا نہ سعودیہ ہمارا راہ نہ یو ہی ہمارا راہ اور نرازی کے جو لیول اپ بڑھتے ہی چلے گئے اور میں یہ سمتہ امریکہ تھا جس کے لیے ہم نے ستر ہزار جانوں کا نظرانہ دیا آپ نے پورے لاجسٹک تباہ کر دیے قوم کو بہت سارے حصے کو ہیرون کا عادی بنا دیا گن رننگ ٹاپ پہ آئی پاوجود کیا وجہ ہے کہ آج ہم پھل اکیلے کھڑے ہیں تو ہمیں اپنے آپ کو کانٹیبل کر رہے نہ چاہیے نا بجائے میں کل کو کوئی مجھے کریسائز کرے کہ ملک صاحب آپ کیا بات کر رہے ہیں میں بھی شامل ہوں اس میں میں باہر کی بات نہیں کر رہا ہوں میں بھی پولٹیشن ہوں میں بھی اسی میں شامل ہوں ملک صاحب امریکہ افغانستان سے جا رہا ہے اور تالبان آئے روز خبریں آ رہی ہیں کہ وہ دنوں کے حساب سے مختلف شہروں پر قبضہ کرتے جا رہے ہیں اسے آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس وقت دیکھیں ترین صاحب جو میری اطلاعات ہیں ابھی دو گرڈے پہلے کی بھی کہ افغان جو پہلے آپ کو پتا تھے مجاہدین کے طور پر آئے پھر وہ سپلٹ ہو گئے افغان تالبان میں اور افغان پاکستانی تالبان میں تو جو افغان تالبان نے اس وقت تک ایٹی پرسنٹ اف دی ایریا آپ افغان تالبان میں وہ قابض ہو چکی ہیں دیکھیں اگر آپ قابل شہر دیکھیں تو وہ چھوٹا سا ایک شہر ہے اس کی اردگرد جو ڈسٹرکس ہیں وہ بڑے ہیں وہ چار رستے ہیں جو مین انٹرنس ہیں اس کی ان میں سے جو تاجکستان کی طرف سے آتی ہے وہ چار دیر پہلے انہوں نے قبضہ کر لیا ہے اور جنرل دوستم آرڈی ایک سائٹ پہ ہوا ہے اور وہ ٹرکی بھی کیا تھا ابھی بھی موغال بن ٹرکی میں ہی ہے اور اس کا جو بیٹا ہے وہ بھی غالباً اس قطعہ اسبکستان میں ہے تو ان ساری چیزوں کو اگر آپ دیکھیں تو اگر وہ تین رستے بھی وہ بلاک کر دیتے ہیں تو سپلائی تو ختم ہو گئی ملک صاحب محبوبہ مفتی نے یہ کہا ہے کہ انڈیا تالبان سے اگر بات کر سکتا ہے تو پاکستان سے کیوں نہیں کر سکتا دیکھیں یہ تو ان کی سواب دید ہے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں اور کوئی اور کیا ان سے کرانا چاہتا ہے ہماری بات چیز ختم کا پوئی تھی تالبان کی ہم نے تو اتنی ان پر مہربانی کی امریکہ پہ بھی اور تالبان پہ بھی کہ امریکہ اور تالبان کو ایک جگہ پر لاکہ بٹھا دیا ان کا ایگریمنٹ کروا دیا تو جب یہ ان کے پاس چلے گئے اب ملا برادر کیا گیم کھیل رہے ہیں اللہ جانتا ہے اور یہ کہ کیا جو سٹیٹ دپارٹمنٹ سے آئی ہے امریکہ کی کہ آفٹر آل ویڈرول سکس منس تالبان ویل بی ان پار تو اگر وہ تالبان پار ہو گئیں گے تو کیا یہ فیکٹ ہے کیا یہ حقیقت ہوگی کہ اس کو امریکہ ریکنگنائز کرے گا میرے خیال سے شروع میں مجھے ایسا نظر نہیں آ رہا کیونکہ وہ ریکنگنائز کیے بغیر ان کو چلائیں گے ایک سوورن سٹیٹ نہیں بن سکیں گے وہ for the reason کہ ظاہر اگر سوورن سٹیٹ ہوں گے تو پھر ان کے کچھ رائٹ بن جائیں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آنے والے وقت میں یہ تالبان جو ہیں اللہ نہ کرے میں کہہ رہا ہوں ہو سکتا ہے ہی چانے کے خلاب بھی استعمال ہو جائیں ہو سکتا ہے ہی اران کے خلاب بھی استعمال ہو جائیں depend کرتا ہے کہ امریکہ کا اس پہ کیا اپنی سٹریٹیجی آنے والے وقت میں ملک صاحب فتح کا تو ایک اپنا نشاہ ہوتا ہے تو تالبان کیسے اب رکھ سکتے ہیں چھ مینے کے لیے کیسے ان کو روکے بوری حکومت بنائی جائے سکتے ہیں وہ تو آئے روز قبضہ کرتے جائے رہے ہیں اور وہ قابل پر اپنے ٹروپس کو دیکھنا ہوتا اگلے کی سٹینڈ دیکھنی ہوتی ہے اب جب سے یہ وارلورڈ کو ملے اسلا وہ تھوڑی سی میں سمجھتا ہوں سلو ہوئے ہیں لیکن یہ رکے گا نہیں یہ چلے گا آگے اب دیکھنا یہ کہ وہ کیا تیگ کر رہے ہیں دنیا کے ساتھ اور وہ آگے کیسے چلنا چاہتے ہیں صرف اس کا فرق ہے they are only 23 کلومیٹر away from the many areas اور ایک لاکہ ہے جو کہ آتا ہے نارت ویسٹ کی طرف سے اس کے لیے وہ تقریباً سات کلومیٹر they were away they were yesterday from palace تو سات کلومیٹر کیا ہوتا ہے سر جب آپ ٹینکوں میں ہوتے ہیں یا گاڑیوں میں ہوتے ہیں تو میرا کہ وہ ایک حکوت املی کے تحت ابھی آگے نہیں باڑھ رہے اور ایک سیٹ کو بھی براہلے آپ اسامنے رکھ لیں جس میں امریکہ نے یہ کہا ہے کہ اگر طالبان بڑے قابل کی طرف تو ہم ان پر ائر سٹائکز کریں گے تو ائر سٹائک کی تو ان کے پاس ڈرونز کی بھی ہے اور ان کے جو اس وقت وارشپس ہیں وہ گلپ پہ کھڑے ہیں اور وہ بالکل کروز مزائل کی ان کی حد بالکل زد میں ہیں وہ کروز مزائل سے تو کر سکتے ہیں تو میرا خیال ہے کہ ہو سکتا تالبان اس وقت زیادہ جانین اقصان نہ چاہتے ہوں لیکن اب اب اصلی بات یہ ہے سجاد صاحب کہ دیکھنا یہ کہ دہش جو وہاں موجود تھی موجود ہے کیا وہ تالبان کے ساتھ جاتی ہے یا وہاں گمڑ گسا جاتی ہے یا ایدے تھرڈ پارٹی یہ دونوں کے خلاف کام کرتی ہے کیونکہ چار دھڑے ہیں وہاں پہ ایک ابو سیاف ہے ایک اہم شاہ مسعود والا ہے ایک ہزار والا ہے اور ایک جو تاجک گروپ پہ سائیڈ پہ تو چاروں کی آپس میں نہیں لگتی اس میں سٹرانگسٹ ڈروپ نو ڈاؤٹ تالبان ہیں اور تالبان کو جو ہیڈ کرتا ہے ان کی ملٹری ونگ کو وہ سراج الدین حکانی ہیں اور ان کے دو جو ڈیپٹی دوسرے ان کے ساتھ ہیں وہ ملہ عمر کا بیٹے ملہ یقوب ہیں دوسرا حیبت اللہ خان جو کہ اس وقت امیر بنے ہیں اس کے افہانستان کے وہ ہیں یہ تین لوگ ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تین لوگ جو کہ ایک مین اشورہ ہے ان کا جو ملہ برادر بھی ہے ایک ڈیپٹی کہ یہ کیا فیصلہ کرتے ہیں کیا وہ سارے عسانات جو پاکستان میں ان کی فیملیوں پہ اور سارے جتنے مہاجرین تھے آج بھی وہ چل رہا ہے تو کیا وہ بھول جائیں گے ہمارے عسان اور پاکستان کے خلاف ہوں گے یا بیسیت مسلمان اب بیسیت ایک پرانے دوست وہ انڈیا کی طرف نہیں جائیں گے لیکن میری اطلاعات کے مطابق پہلی میٹنگ طالبان کی ڈیلی میں ہوئی ہنڈر پرسن شور دوسری میٹنگ ان کی ان کے فارم ریسٹر انڈیا کے دوہا میں ہوئی دوسری میٹنگ بھی دوہا میں ہوئی تیسری میٹنگ تین دن پہلے تین چار دن پہلے ڈول ان کا جو سیکیورٹی اڈوائزر اس نے طالبان کے ریپیزنٹیٹیٹیو سے ملاقات کی وہاں پہ دوہی میں اور ملاقات کرانے والے ایک صاحب ہیں جو کہ افغانستان سے تلق رکھتے ہیں اور دوہی میں رہتے ہیں بزنس کرتے ہیں اگر انڈیا مجھے چیلنگ کرتا ہے تو میں نہ بھی بتا دوں گا تو لہذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑی سوچی سمجھی سکیم کے تحت انڈیا ایکچلی ایکچلی طالبان کو اپنے سینے سے لگا کہ اگر وہ حکومت میں آتے ہیں تو اس کو پرو انڈیا ٹائپ اپ گورنمنٹ لانا چاہتے ہیں اور لوگوں کو ان کے ساتھ ملائیں گے اور اگر پرو انڈیا گورنمنٹ آ جاتی ہے پاکستان تو آگے ہی سفر کر رہا بہت زیادہ افغان سائل سے جیسے حملے ہو رہے ہیں اور آج مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ طالبان نے جو بجاور کا علاقہ جو افغانستان کی سائٹ پہ ہے اسے آج قبضہ کر لیا ہے تو یہ اپنے ایک سٹریٹیجی کے طور پہ پاکستان کی سرحادت کے ساتھ ساتھ جتنے بھی ڈسٹکس ہیں ان کے لیے مشکل نہیں کرنا کندار میں آپ کو پتا ہوں ان کا جو تھا اور ایون جو قابل کی طرح رستہ وہ بھی تقریب سب جگہ پہ they have a big hold now all depends when they decide to go for a civil war and get into civil war and then take over قابل ناظرین یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو رحمان ملک صاحب سے مجھے گفتگو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں سابق وزیر داخلہ جناب رحمان ملک صاحب ملک صاحب جس طرح آپ نے کہا کہ اشرف غنی نے وارلارڈز کو اسلحہ دے دیا ہے تو اس سے کوئی نئی خون ریزی کو آپ دیکھ رہے ہیں وہ دیکھ رہی کہ حکومت نے تو اپنی حفاظ کے لیے اپنے کیپیٹل کو حفاظ کرنے کے لیے اپنی فوج آئیں کچھ ہونے ساتھی بھی اپنے ملائیاں ساتھ اور کچھ ان کو اے سٹرائک پر ایک لیے بھی کچھ چیزیں ملی ہیں تو اتنا ایزی رن اوے جو ہوتا ہے یا رن ڈاؤن نہیں ہوگا جیسے پچھری دفعہ طالبان چلے گئے سیدھے اور کسی نے روکا لوگوں نے ویلکم کیا تھا اس دفعہ اگر ہوئی جو میں سمجھتا ہوں خانہ جنگی ہوگی وہ فوج کی اور دوسرے تین فیکشنز ہیں وہ بھی افخان طالبان کے خلاف آ سکتی ہیں کیونکہ وہ ان کا اپنا ایک اپنی ڈیمانڈ ہے ان کا ایک اپنا چارٹر ہے لیکن دیکھیں اگر یہ ساری چیزیں امر رکھنی ہوتی تو بڑی سمپل سی انالوجی ہے کہ امریکہ جانے سے پہلے ایک انٹیرم گورنمنٹ بنا کے جاتا ملک صاحب جیسے آپ نے کہا گیا جید دوولز بھی طالبان کے لوگ ملے ہیں اور اگر ابھی تو وہاں پرو طالبان جو ہے پرو انڈیا گورنمنٹ طالبان نے گورنمنٹ نہیں بنائی تو دیان لاہور تک کے دھماکی ہوگئے ہیں اگر وہاں آ جاتی ہے ہماری قسمت خرابی ہے کہ آگے بھی پرو طالبان یعنی پرو انڈیا گورنمنٹ آنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو اس سے پہلے کونسی وہ پرو پاکستانی جو چل رہی ہے جو وہاں کی انڈیا ایس ہے وہ تو ٹوٹل راہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور ابھی جو لاہور کا دھماکہ ہوا ہے اور آج ہی گل پکڑا گیا جو گاڑی کھڑی کر کے دھماکہ کر گیا تھا وہ افوانی ہیں ملک صاحب پرائم منٹر امران خان نے یہ کہا ہے کہ اگر انڈیا کے اور پاکستان کے دنوں کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو پھر ایٹمی ویپنز کی بھی ضرورت نہیں ہے میں ان کے ساتھ متفق نہیں ہوں اور میں نے پہلے بھی کہا یہ جو ہم نے نیوکلئر ایسٹ بنائی تھی وہ ایک سپیسیفک مقصد کے لیے نہیں تھی وہ پورے پاکستان کے ڈیفینس کے لیے لہذا کشمیر کا مسئلہ ختم ہو جائے گا تو آپ گرد گرد اور بڑے دشمن ہیں تو ان کے ذہن میں ہوگا کیونکہ ہماری جنگ چلتی ہے یا تھٹس انڈیا سے تو شاید ایک کشمیر کا مسئلہ حال ہو جائے تو یہ ہو جائے گا مجھے ہی لگتا کشمیر کا مسئلہ اس طرح حال ہوگا ملک صاحب ایک طرف مسلمان ممالک لائن میں لگے ہوئے اسرائیل کو تسلیم کرنے کے لیے اور دوسرا اسرائیل نے بہت ظلم کیا فلسطینی اوپر اور اس پر مسلمانوں کے جانب سے کوئی مضاحمت سامنے نہیں آئی مضاحمت پہ ہم راضی ہوتے ہیں مضاحمت پہ جب آتے ہیں تو جو مسلمانوں کی حص ہے بیسیت امہ وہ ختم ہو گئی ہے ہم سب مضاحمت کے عادی ہو گئے ہیں مضاحمت کے عادی نہیں ہے تو اللہ کرے میری قوم میں وہ جذبہ آجائے امہ مسلم میں یہ جذبہ آجائے کہ اگر کسی مسلمان کو کٹتے ہوئے دیکھیں تو ان کے دل میں درد ہو اور صرف یہ سٹیٹمنٹ ایک لیڈر چلا نہ جائے کہہ کے کہ میں اس کی مضاحمت کرتا ہوں کنڈامٹ نو دیکھنا ہے یہ کیا اس ملک کا پرائم میریسٹر او پریزیڈنٹ لائی ٹھیکی جو کہتا ہے میں مضاحمت کرتا ہوں اور میں نے کہا پریزیڈنٹ صاحب مضاحمت نہ کریں مضاحمت کریں اور آپ اپنی ایک سپورٹ جو اس وقت دنیا میں سب سے زیادہ آپ کا ملک یعنی ٹرکی ٹو اس کو بند کرتا ہے ملک صاحب عرب دنیا میں جو نوجوان لیڈرشپ آئی ہے ہمارے سامنے اس کو تو بالکل کوئی ایسے لگتا ہے جیسے جو فلسطینی عرب ہیں ان سے تو کوئی غرض نہیں ہے دیکھیں سب سے پہلے میں نے وہی بات کیا نا کہ ہر ملک اپنا مفاد دیکھتا ہے تو اگر ان ممالک میں جن کی طرف شارع کر رہے ہیں ان کا مفاد یہ ہے اور ان کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تو ہم نے اس سے پہ بات نہیں کرنی تو وہ نہیں کریں گے تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اسی وقت بات ہوگی جب ایک جذب آئے گا اور جب ہم یہ ریالائز کر لیں گے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ انسانیت کے ناتے بھی مذہب کے ناتے یہ خراب ہے اس میں بہتری آ جائے گی ملک صاحب اس وقت حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تلخی ہے اس کو کیسے کام کیا جائے ماشاءاللہ پاکستار میں بڑی پرانی جلتی ہیں ہماری سیاست کا نام ہی دوسرا تلخی ہے اور ہم شاید سوچتے ہی یہ ہیں کہ ہم نے جب اپننٹ کو کے خلاف نعرے مار کے دو چر گالیاں نہ زنا دیں I'm sorry to say سینٹ اور اپوزیشن جو ہے جو یا گورنمنٹ بولتی ہے I'm sorry don't mind میرے دوست بھی mind نہ کریں ایسے لگتا ہے جیسے کہ ساس اور بہو کا جھگڑا چل رہا ہے یہ آج سے نہیں ہے چار پانچ ساتھ سے چل رہا ہے اور جس انداز سے ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں لیڈر بھی جب بات کرتے ہیں تو وہ سامنے سپیکر انہیں دیکھتے ہیں وہ میڈیا گیلری کے در دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے ایک ایکشن بلا کے کہ بھئی میری بات سنو اس کو لائیو چلاو یہ میرا ٹکر چلاو تو جب یہ ٹکر سسٹم ہتم ہو جائے گا جب ذاتی نمائش اور ذاتی چیز کو آگے لانے کی کوشش کی جائے گی تو پھر وہ لیڈرشپ نہیں ہوتی سر لیڈرشپ خود بولتی ہے اگر آپ سبسٹینٹیو بولیں گے تو کیمرہ آپ کو لے گا اوپر سے لیکن اگر میں یہ سمجھوں کہ میں ہماری اچھی سی ٹائی لگا کے ذرا موہ پہ پوڈر شوڈ لگا چلا ہو جاؤں گا معذرت کے ساتھ دوسرے دوستوں کے بہت سمارٹ لگوں گا یا کوئی سمارٹ لگے گی اور اس کو بیجنا ہے تو سر وہ سیاست نہیں ہے میں ایسا میتا ہوں کہ ہماری سیاست کا جو میار ہے وہ بڑا بری طرح سے گر رہا ہے اور ہمیں چار چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے نیشن سیکیورٹی اور آپ کی جو پرائیم چیز ہے وہ اکانومی ہے اور فارنس جو پالسی ہے فر گارڈ سیکھ ان تکریروں کے ان لڈائیوں کی کوئی چھوڑ کے آپ سر جوڑ کے بیٹھیں اپنے ایکسپرٹس کو لائیں ساتھ اب دیکھیں آپ کی بجٹ کون بناتے ہیں سیکٹری فائنانس سیکٹری فائنانس کون ہوتا ہے ایک ڈی ایم جی کا افسر ہوتا ہے یا او ایم جی کا افسر ہوتا ہے اس نے فائنانس کا کیا تیکھا ہوتا ہے پوری دنیا میں فائنانس کی سیکٹری فائنانس کو ہینڈل کرنے والے پروفیسر ہوتے ہیں یوریسٹریز کے جو انہوں نے اکانومی بنائی ہوتی ہے جو اکانومی کو سمجھتے ہیں جو فائنانس کو سمجھتے ہیں تو جب بیوروکریٹک بجٹ ہوگا بیوروکریٹک کنٹرول ہوگا اور بیوروکریٹک طریقے سے ہی چلایا جائے گا تو پھر ہمارے بجٹ کا بھی یہی آل ہوگا ہماری غربت اس طرح ہم نیچے جائیں گے تو ہمیں سوچنا ہوگا اپنی ویلیوز کو اپنے پرابلمز کو اپنے ایشیوز کو کہ ان کو حل کرنے کے لیے ہمیں ابجیکٹیولی کیسے دیکھنا ہے اگر آپ یہی دیکھ لیں کبھی آپ نے کس طرح گربت یا لوگوں کو سچی چیزیں دینی ہے اب مجھے اگلے دن فخر مام صاحب کے ساتھ ایک پروگرم میں کر رہا تھا ٹی وی پہ تو انہوں نے اچھے ہیں انہوں کا ملک صاحب ہماری پرڈکشن بڑھ گئی ہے گندم کی بھی چینی کی بھی اور چاول کی بھی اور خاص سے دال موں کی بھی تو میں نے کہا میں ایک مسئول سا سوال کرتا ہوں فخر مام صاحب آپ مجھے بتائیں کہ نیچے میں گھائی کتنی کام ہوئی ہے اگر آپ کی پرڈکشن اتنے ٹن سے بڑھ گئی ہے یہ زیادہ ہے تو کیا غریب آدمی کو اس کا فائدہ ملا وہاں تو میں گھائی ویسے ہی ہے ہی سڑکی آپ نے بالکل ٹھیک پوائنٹ اٹ کیا ہے تو میں نے کہا میں ایک سوجیشن چھوٹی دیتا ہوں کہ آپ کی ٹوٹل پرڈکشن کا ون ہاف یعنی آدھا رکھ لو آدھا جو اس طرح مارکیٹ میں پمپ ان کرو کہ ڈیمانڈ اور سپلائی والی بات وہ ٹھیک ہو جائے یعنی آپ کتنی سپلائی ہو جائے کہ اس کی ڈیمانڈ کم ہو جائے لوگوں میں اور وہ بکنی اسی پرائس پہ جائے جتنی کہ وہی غریب بات بھی افورڈ کر سکتا ہے ملک صاحب آپ نے یہ کہا کہ حکومت اور اپوزیشن کے درمیان جو تلخیہ و ساس باؤو کا جھگڑے والی بات ہے تو کیا اب وہ جھگڑا ختم نہیں ہو سکتا کبھی ازل سے یہ ایک ایسا رشتہ ہے اپوزیشن اور گورمنٹ کا یہ امریکہ ہو پاکستان ہو صرف تھوڑی سی اس کی انٹینسٹی کم ہو سکتی ہے ہمارے ہاں نہیں ہو سکتی کیونکہ ہمارا ماتو ہوتا ہے اس سے کوئی مچین نہیں اور میں نے لینی ہے اور جب یہ ماتو ہوگا تو کوئی بھی ہوگا اس کو یہ فیس کرنا پڑے گا ہمارے ساتھ جس طرح نون نے کیا آپ کو بتا یا اس سے پہلے جیسے چینج اووری وہ بھی آپ کو پتا ہے عمران ہاں نے نون سے کیسے چینی کیسے کنٹینر پہ آئے وہ بھی پتا ہے اور میری ایک اور پرڈکشن یاد رکھ لی جاتے جاتے کہ ایک وقت آنے والا ہے یہ چاروں پارٹی ہیں ہم لوگ ایک ہی کنٹینر پہ بیٹھے ہوں گے ملک صاحب اگر طالبان پورے افغانستان پہ آ جاتے ہیں تو اس کا امپیکٹ کیا دیکھ رہے ہیں خطے پر پاکستان پہ بہت برائے گا اس لیے کہ اس وقت تک بہت بڑا انفلکس بہت بڑا انفلکس جو ہے وہ اس وقت بورڈر پہ ہے مہاجرین کا وہ مہاجرین اندر آنا چاہتے ہیں حکومت کی پارسی کے مطابق اندر نہیں آ سکتے میں آپ کی وساطت سے بھی کل بھی میں نے کہا تھا کہ کیمپ بنا دیں بڑے اور اس کو ان سے باہر نہ جانے دیں پچھلے دفعہ جو ہم نے بلندر کی تھی کہ وہ سارے ملک میں پھیل گئے تھی اس کا خاتمہ چاہیے اگزیکٹی جیسے ایران نے کیا تھا کہ انہوں نے کون آف کر دیا تھا اور کسی کو باہر جانے کی جاست نہیں تھی وہ آپ کی انٹرنیشنل باڈیز بھی آجیں گے مت کے لیے آپ بھی کر دیں it's better to spend some few million dollars to support them rather than allowing them to become criminals and become part of TTP پہلے بھی یہی وزن کہ ایسے ایسے کیمپ ہیں جہاں TTP نے پاکستان نے اپنے منائے جو safe haven کہ ہماری police اور ہماری جو forces سے نہیں جا سکتی تھی لہذا ایک تو مسئلہ ہمارے ساتھ سب سے بڑا ہوگا کہ ہمیں یہ face کرنا پڑے گا پھر جب طالبان آئیں گے اور وہ ان کے ساتھ جب ان کا اپنا ایک اثر سوکھ بڑے گا تو ان کے جو opponent ہیں وہ بھاگیں گے پاکستان میں وہ بھی ہمارے لئے economy compact ہوگا پھر اگر یہ pro government آ جاتی ہے پھر ہماری مرکہ سے بھی جگڑا ہو رہا ہے جگڑا ہوگا اب آنے والے پاکستان پتہ نہیں مجھے کہ ران کے ساتھ ہم کیسے دیکھتے ہیں اور اگر انڈیا پرو انڈیا اور طالبان پورے گود میں گر جاتے ہیں انڈیا کے اور جبکہ انہوں نے پچاس کیمپ دیش کے اس وقت ٹریننگ کیمپ بنائے ہوئے ہیں کناٹک ڈسٹکس لے کے ڈاؤن تقریباً چالیس ڈسٹکس میں تو ہم مجھے بتائیں کہ وہ کسی لیے ٹرین کر رہے ہیں کسی جگہ تو استعمال ہونے ہیں تو مجھے ڈھر یہ ہے کہیں فان طالبان اور دیش ملنا جائیں اگر مل گئے تو دو ملکوں کو تین ملکوں کے اشیو ہوگا ایک پاکستان کو ایک چائنہ کو اور ایک ایران کو اور آپ کو پتہ ہے کہ طالبان نے اعلان بھی کیا ہوا ہے کہ وی ویل وی ویل گو ٹو چائنہ بکاوز اف دیرون ریزنز اور آپ کو پتہ ہے اس سے پہلے بھی بہت سے لوگ پکڑے بھی گئے تو اللہ کرے اللہ کرے کہ یہ نہ ہو لیکن میں آن ریکارڈ رکھنا چاہتا ہوں کہ کل کو اگر کچھ چائنہ کے خلاف طالبان یا دیش کچھ کرتا ہے تو اس میں ہرگز اس کو ہمارے دوست نہ سمجھئے گا ہمارے دوست ہے ہی نہیں وہ دوست ہمارے رہے ہی نہیں میں نے پہلی ارز کر دیا کہ فان اب بہت سارے کی فیوریٹ بی بی بھی بن گئے ہوئے ہیں اور وہ بہت سے دوسرے ملکوں کے دوست بن چکے ہیں اس کے ایم پیئر ٹو پاکستان ناظرین یہاں وقت ہوئے ایک بریک کا بریک سے واپس آئیں گے تو رحمان ملک صاحب زمین جی گفتگو جاری رکھیں گے ویلکم بیک ناظرین ملک صاحب کسی خطے کی جو صورتحال ہے اس کو مدر نظر رکھتے ہوئے آپ نے یہ کہا کہ ایسا نہ ہو کہ سارے پھر ہمیں ایک کنٹینر پر ہوں ایسا ہونے والا ہے کچھ دیکھیں اسیسمنٹس ہوتی ہیں اور اسیسمنٹ کبھی سوچا تھا آپ نے کہ نون کی گورنڈ پھارے ہو جائے گی کبھی آپ نے سوچا تھا کہ مہترم بے میں بینظیر پٹو صاحبہ پی آمیل این کے ساتھ بیٹھ کے چارٹ آف ڈیمکریسی کریں گے کبھی دیکھا تھا کہ ہم اتنے برے حالات میں تھے ہمارے ماشاءاللہ پریزیڈنٹ آسر زرداری صاحب ہم لوگ جو جیلوں میں بانتے ہیں کبھی نہیں سوچا تھا تو جو آج کا وقت ہے اور کل کا بڑی جلدی بدلتا ہے اور جو اس کو دہلات واقعات ایکانومی کے ہیں میں سمجھتا ہوں ایکانومی جس طرح گر رہی ہے اور جو لاس پیچ میں نے امران خان صاحب کی دیکھی ہے میں ایک تاریخ کا بھی سٹوڈنٹ ہوں اور تھوڑا پولیٹکس پر ہوں مجھے تو وہ الیکشن سے پہلے والی سپیچ لگ رہی ہے کیونکہ جس انداز سے وہ بول رہے تھے جس انداز سے وہ بولے اور خاص طور پہ جو انہوں نے باہر کے ملکوں بھی رگڑا لگایا اور ٹھیک ٹھاک رگڑا لگایا تو پالسی جو ہے فاران پالسی بھی بھی امپیکٹ آئے گا اس کے بعد اللہ کرے کہ اللہ شامد کسی صاحب کو تھوڑی حمد دے وہ بھی درہا باہر پھریں کچھ اچھاک شکل لگائیں اپنے حالات بہتر کریں اور دیکھیں افسوس مجھے یہ ہوتا ہے کہ ہم سیکریفائس بھی کرتے ہیں جانوں کا نظر آنا بھی دیتے ہیں اپنی ایکانومی بھی تباہ کرتے ہیں اور آخر میں پھر ہی ہم برے بنتے ہیں میرا اشارہ افغانستان کی طرف ہے سب کچھ کیا امریکہ کے لیے بھی کیا گیا افغانستان کے لیے بھی کیا آخر نے برا کون ہے پاکستان ملک صاحب جو پرائم منسٹر نے خطاب کیا اسمبلی میں چند دن پہلے کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ ریاست اف پاکستان کا بیانیاں ہے اور کوئی تبدیلی چاہ رہی ہے اب ریاست اف پاکستان دیکھیں دونوں چیزیں انیلائز کر لیں امریکہ ایک سٹیٹیجی کے تحت باہر نکلا اس نے وہاں ٹیلیم گورنڈ نہیں بنائی جو بھی کوئی انیلیسس ہے یا انیلیسس کرے گا عام آدمی بھی تو کہے گا یہ بھی کوئی پھڑا ہے یہ جبکہ ان کے ہاتھ میں تھا یہ کر سکتے تھے پاکستان نے سارے طالبان ان کو ہاتھ میں دے دئیے جا کے دہا میں ملا بھی دئیے اور اس کے بعد پھر ملا برادر نے کیا رول ادا کیا اللہ جانتا ہے وہ میرے کہا کے ساتھ کیا پلے کر رہا ہے ٹھیک ہے اب یہ ساری چیزوں کو اگر آپ کمبائن کریں اور ان حالات کو سامنے لے کے آئیں تو ہمیں تو اچھا لگنا چاہیے تھا نا اب اگر امران ہاں صاحب نے جو سٹریٹمنٹ دی ہے میں نے ان کی اس سٹریٹمنٹ سے ایک مینہ پہلے کہہ دیا تھا ہے کہ طالبان ہمارے نہیں رہے طالبان انڈیا کے ہو چکے ہیں اور کالے میں نے طالبان کو اپیل کیا ایک آپ رات کو دیکھ لیجئے گا دس بجے جو میں نے کہا ہے کہ آپ کٹھے ہو جائیں اور پاکستان کے ان مشکل وقت کا بندازہ کریں جو اب آپ پیدا ہی ہوئے تھے تو جنرل بابر نے آپ کو انگلی پکڑ کے کیسے چلنا سکھایا تھا اور یہ میں نے مولا حیبت اللہ کو بھی ڈریس کیا ہے مولا جو آپ کا یکوب ہے اس کو بھی کیا ہے اور سراج الدین حکانی جن کے والد جو تھے اس وقت اس میں تھے اور سب سے پہلی دفعہ جو آپ تو خیر مجھے بڑا پرانہ جانتے ہیں میری سب سے پہلے میٹنگ جو مولا عمر سے کرائی تھی جنرل بابر نے کرائی تھی فرانکلی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ آنے والا وقت جو ہے یہ بڑا ڈینجرس ہے عمران حا صاحب کو ایک فادرلی بہیو کرنا چاہیے اور میرے اگر ان کا ڈوائزر ہوتا خدا نخواستہ تو پھر میں یہ انہیں کہتا ہے کہ آپ ایک جگہ بیٹھیں کالے ملائیں سب کو بھول جائیں جو کچھ بھی ہے let's sit together میری مد کریں آئیں ایک collective search کے ساتھ آئیں چار four point agenda پر بات کرتے ہیں وہ اس پہ ہم sign in کرتے ہیں دیکھیں قومی سلامتی کا ہوا ہے نا جلاس اگر کوئی کلمہ دوتا کوئی مدہ بیٹھا ہوا تو اب بھی joint session کا اعلان کرواتا اس چیز کو پورا discuss کرتے ان کیمرہ اور وہاں پہ چار task force بناتے اچھے ایم ایس کی combination with the concern department interior foreign affairs اور جو بھی national security کا اور وہ یہ لکالتے کہ ایک task force ہوتی کہ ہم نے کیا input دینا ہے اپنی فوج کو اپنے foreign office کو کہ آپ افغانستان کو کیسے handle کریں گے دوسرا آپ کشمیر کو کیسے handle کریں گے third آپ اپنی foreign policy میں کیا changes لائیں جو ہم مارکہ رہے ہیں تو سر تین چیزوں کو بنا کے آپ دیتے اونس خود لیتے اب فوج بھی آپ کی فیل کرتی بھئی میری parliament ہماری strong ہے اور parliament کی بات سنتے اب ٹھیک ہو نے تقریر کی بہت سی چیزیں ایسی تھی جو وہاں پہ آپ نے بھی سنی میں نے بھی سنی لیکن ایک چیز مت بولیں کہ ابھی بھی آپ کو جو پاکستان کی security کو سہارہ دیئے ہوئے ہیں سہرحدوں سے بچایا ہوا ہے وہ آپ کی پاکستان آرمی ہیں جانوں کا نظرانہ وہ دے رہے ہیں اب بلنٹ بھی اس کا وہی لیتے ہیں لہذا میں ہی سمجھتا ہوں ان کا ساتھ دینا چاہیے تھا اور میں نے بڑی بری طرح سے محسوس کیا کہ ہمارے honorable prime minister صاحب کل اس میٹنگ میں نہیں تھے میرے صاحب سے ان کو ہونا چاہیے تھا کیوں دو ریزن میں دیتا ہوں پاکستان کی سلامتی کاؤنسل کو ہیڈ کاؤن کرتا ہے پاکستان پاکستان کے nca یعنی national command authority جو nuclear command authority کو ہیڈ کاؤن کرتا ہے پاکستان appointment of the army chief and the dgci کاؤن کرتا ہے prime minister تو who is the authority who has to take decisions it is the prime minister of پاکستان تو آپ کا کیا خیال نہیں ہے کہ وہاں اگر بیٹھے ہوتے وہ notes لے رہے ہوتے کچھ briefیں لے رہے ہوتے اور وہ اگر کل ہی decision کرتے کہ میں آئے hereby order the following number one joint session ہونا چاہیے ہم مل کے بیٹھتے ہیں آئیں اڈائی جگرہ چھوڑے آپ پرانے foreign minister بلاتے آپ foreign finance minister بلاتے پرانے interior minister بلاتے پرانے interior secretaries بلاتے سب کو بلا کے چیف منسٹر کو بلا کے ایک گروپ بنا کے آپ کام کرتے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بہت کچھ کرتے ہیں کرتے نہیں ہیں national action plan بنا ہمارا میں اس کا member تھا ہم نے دس دن رات کر کے تارک خوزہ صاحب کی بڑی اس میں مہیند involved تھی اور میں پیٹ سون رہی ہے اپنے ہمارے former interior minister چہہدی ڈیسار صاحب کی انہوں نے بڑی اس میں مہیند کی کوئی سر عزت تو نہیں کام ہو جوتی وہ chair کر رہے تھے as interior minister میں former interior minister میں اس کے ساتھ ایک سامنے بیٹھا تھا دو on the front seat but we discussed it thoroughly he took the advice of everybody اور جو میں نے points بنائی ہوئے تھا پہلے کے وہ admit ہوئے اس میں اور یہ فیصلہ ہوا کہ اس کو ہم قانون بنا لیں گے سر آج تک قانون نہیں بنا اب بتائیں مجھے کہ ایک جب ہمارے پہ حملہ ہوتا ہے ای پی ایس میں تو ہم کٹھے بیٹھ جاتے ہیں قانون بنا لیتے ہیں جب وہ کہتے ہیں یہ تو بننا ہے میں اس میں شامل تھا مجھے پتا ہے جب یہ شارہ ہوتا یہ بننا تو بن جاتا ہے تو اگر یہ شارہ ہونے سے پہلے بیسیت سیاستدان بیسیت پاکستانی بیسیت ایک قوم کا خیر خواہ آنے والی نسل کے لیے خیر خواہ تو ہم کیا وہ خود سوچ نہیں سکتے کہ ہمیں کیا ضرورت ہے اس وقت کرنے کی ناظرین آپ نے سابق وفاقی وزید جناب رحمان ملک صاحب کے گفتگو سنی اسی کے ساتھ سجاد ترین کو اجازت دیجئے اللہ حافظ